موسیقی دیکھو شاید چلا گیا ہو ہاں چلا گیا پر کس کے لیے آیا ہوگا دادی یا تاسی کے لیے آیا ہوگا پر اچھا ہوا جو اس نے مجھے نہیں دیکھا پرناہ بھی موت ماری جاتی آج ایک جھوٹ پکڑا جاتا تو میرے سارے سچ سامنے آ جاتے اسی ہی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے نہ اس کا ایکسیرینڈ ہوتا نہ میں اسے یہاں لے کے آتی وہاں بہار میں نے اس کو خود کا حسبن بتا دیا اور یہاں میرا وڈ بھی حسبن آ گیا پر کوئی نہیں تنی اب جلدی سے اسے اس کی جگہ پہنچا اور نکل یہاں سے ابھی تم یہاں میری چھوڑو تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ابھی وہ میں ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے کسی کے ساتھ آئیے پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائی پر پوست کھا گیا جی پر آتا ام شوور میں نے اس پوست کو یہی پر دیکھا تھا لیکن اب پوست ہے نہیں دیکھا کاظ دن تن نوشے ام آلویس رائٹ یہ سٹریچر پہ کون لیٹھنے اپنے آلویس رائٹ مجھے ہوگی آبیدر راکسٹر مجھے ہوگی مجھے ہوگی مجھے ہوگی مجھے ہوگی میرے ہوگی مجھے ہوگی سر آپ یہاں ہاں میرے ہو ہاں پوچا کرنے ہاتھ یوں نے سر میں آپ کو بہت بڑا ٹھان axis آپ جانب پر اقنید سب تو متعدد �ہ خان پارکا۔ ان لوگید میں ملتا ہے جب سeres sarے چیزines fight رہے ہیں wound SMITH ٹھیک پہوچھل دا رہا ہے کچھبائے گا تو ہی بھی باتہ سل جائے گا امسکس میں سوچ ایسیف ایسیف میس خوش کم آ کھککککلی کھکککلی کیا رہے ہیں اور کسی کھر رہے ہیں مجھے کھر رہے ہیں آیو رہے ہیں کھس لیے کھس کر رہے ہیں سوچ سوچ پیش مگر چاہنا پڑے گا گو گو آئے یہ میرے فینج بھی نا کئی بھی پہنچ جاتے ہیں آنڈے جیہا آنڈے جیہاں چہر رہی ہے آنڈے جیسے بات کرنے کا اتنا من کر رہا تھا کہ کتنی سیوہ کر رہی نا میں نے تم لوگوں کی آنڈے سچ میں کتنی سیوہ کہ ہی تمہارے گھر پر گئی اور آپ سوچا بس بہت ہو گیا بڑی سیوہ کرالی اب کھڑے ہو جاؤ اور اب آباس بھی دی تو پاکوانچ جی سے بولا اور پاکوانچ جی نے چمت کر دی کمال کر دیا سچ میں آنڈے جیہاں چیہ کڑے ہو آنڈے چیہ کھڑے جیہا جائع اب راتھو راتھو جائع راتھو تو انہی سے ملنے آئے تھے تو مشکل سے اپوائنمنٹ دیتی ہے تو آج اپوائنمنٹ تھی تو انہیں ملنے آئے تھے ہاں اپوائنمنٹ کا انجھار کر رہا ایرے نہیں نہیں یہاں پر نہیں ایک فلور نیچے ہے یہاں پر اپنا بیگ بول گئی تھی تو وہ ہی لینے آئے تو یہ پیچھے پیچھے آگی چھوڑتی ہی نی نا کئی پر یا نا کیا کیا وہ کیا وہ نکھل ہے نا رکھے اس کا مطلب تانو نکھل کو لے یہی آئے اور اسے چھپا رہی ہے بھگوان کی لاٹھے میں آواز نہیں ہوتی بھگوان کی لاٹھے میں آواز نہیں ہوتی بھگوان سمجھے میں نے تجھ سے پایا تھا نا بیٹا کہ اب غابرانے کی کوئی ضرورت نہیں بھگوان کوئی چمتار کریں گے آج کتنا اچھا دین ہے بھگوان نے میری آواز لوٹا دی مجھے چلنے کی طاقت پاپس دے دی اور سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ہم چاہتے تھے تانو آج پکڑی جائے کی تُو دیکھنا دیکھنا اس نے تجھے سائن جوگ بھلایا اور اپوائنمنٹ بھی یہ اسی ہوسپٹل کی لئے ابھی بھی یہی آیا اور نکھل کو لے کر بھی وہ یہی آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھگوان چاہتے ہیں کہ سچ مچ میں آج ابھی کو سب پتا چل جائے اور تجھے سب ثبوت مل جائے ماں لیکن یہ سب صرف ایک اتفاق ہے نہیں بھرکیا کہ اتفاق نہیں ہو سکتا یہ سب بھگوان کا رچاوہ کھیل ہے تُو نے بہت پرکشا دیلی پٹا اب بھگوان بھی چاہتے ہیں کہ تُو چیت چاہے اور تجھے تیرہ بھی واپس مل جائے وہ چاہتے کہ سب ٹھیک ہو جائے اور اسی لئے انہیں ہی سب کھیل رہ چاہے سب یہی ہیں اور ابھی بھی اب کو ایکلتیری ہوگی اب سب ٹھیک ہو جائے گا تو رشامرہ تو سب ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں اسکیوز می ہری پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے پیشنٹ کی وایف نہیں آئی میسیس تنوشری بھگوان کہاں ڈونڈون اسکیوز می آپ نے اس پیشنٹ کی وایف کو دیکھا تنوشری ہاں تنوشری وہ نیچے ریسیپٹن پر فوم فیل کروا رہی تھی پیر پتہ نہیں کیا ہوا اچانک سی پیشنٹ کو لے کے بھاگ گئی پیشنٹ تو مل گیا پر وہ پتہ نہیں کہا چلی گئی وہاں پر ڈاکٹر اور کانسٹیبل دونوں ان کا بیٹ کر رہے ہیں تنو تنو یہ اس کی بیوی ہے نا ہاں وہی جو موڈل ہے تنوشری جی دیکھئے فوم میں انہوں نے اس پیشنٹ کی بیوی بتایا خود کو وہ وہ تو یہاں گئی ہے وہ گائنیکالیسیس ہے نا ڈاکٹر جایا راتھوڑ ان کے روم میں گئی ہے میں ابھی جا کے کانسٹیبل کو بولتی ہیں یہ لوگ بھی نا سنو سنو وہ کانسٹیبل کو نا سیدھا تنو ڈاکٹر جایا راتھوڑ کی کبنے میں بھیج دو ہاں ہاں میں ابھی آتھ ہوں ماں آپ سنو اب بھگوان اتا کچھ کر رہا ہے تو میں نے سوچا میں بھی تھوڑا سا کر رہا ہوں مہم سنیے تنوشری مہم مہم اپ چون کیوں نہیں رہی مہم ایک سیک مہم یہ کیا کیا ہے کیا ہے مہم کیسی لیڈی ہیں آپ میں کب سے آپ کو آواز لگا رہی ہوں پہلے تو آپ بہت غصہ کر رہی تھی جب آپ کے پتی کو ایڈمیٹ نہیں کیا جا رہا تھا جب ان کو ایڈمیشن مل گیا تو آپ ایسے انہیں اکھیلے چھوڑ کے چلی گئی کس کا ہسپینٹ کیا کیا بول رہی آپ کیسی بات کر رہی آپ ہی دس منٹ پہلے تو آپ یہاں آئی تھی اپنے ہسپینٹ کو لے کے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پلیز انہیں ایڈمیٹ کر لیجئے اپ آئی آر بعد میں کروا لوں گی جب ڈاکٹر نے بھی آپ کی بات مان لی تو آپ ایسے بات کریں گے اور آپ اپنے پتی کو لے کے پتہ نہیں کہا چلیں گے کونسٹیبل کب سے آپ کو وہاں ویٹ کر رہا ہے نہیں نہیں میڈم آپ کو کوئی گلس آئم ہوئی ہے یہ میری ہونے والی وائف ہے اور ہم یہاں پر گائنیک سے ملنے آئے تھے کسی کونسٹیبل سے نہیں سر میں یہاں سالوں سے کام کر رہی ہوں ہم ہر کیس کا اچھیے سے دھیان رکھتے ہیں اور یہ تو پولیس کیس ہے انہوں نے اتنی بحث کی تھی F.I.R کے لیے میں ان کا چہرہ کیسے بھول سکتی ہو انہوں نے فرم پہ سگنیچر بھی کیے آپ چاہیں تو اس فرم میں ان کے سگنیچر بھی دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا کوئی پروبلم ہے آپ دیکھو ناں نرس کو مس انڈیسٹان نین ہو رہی ہے انہیں لگ رہا ہے کہ تننو اپنے ساتھ کسی آدمی کو لے کر رہی تھی جو غیل تھا اور اسے اس ہوسپیٹل میں ادمنٹ کیا تھا اور نرس کا کہنا ہے کہ تننو کہہ رہی تھی کہ وہ تننو کا پتی ہے کیا؟ ہزبند؟ اگزیکٹلی دیکھا کیسے چوک گئی؟ کیونکہ اسے بھی بتائے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا آپ اگر شاہے تو ایک بار جا کر اپنا ریکارڈ شیک کر لیجے ریکارڈ چیک کرنی کی ضررت مجھے نہیں آپ کو ہے آپ چل کے فارم چیک کر لیجے کمال ہے یار اب چلیے نا دیکھیں اگر انہیں کوئی کنفیوزن ہے اسے دور کرنے میں حرز کیا ہے کبھی کبھی ہمیں بھی تو ان کی مدد کرنی چاہیے ہاں بیٹا پراجیا بلکل صحیح کہہ رہی ہے ہم سب کی تسلی ہو جائے گی اور پھر تننو بھی تو ٹینشن لینا کم کر دے گی ہے مجھے بھی لگتا ہمیں جا کر ایک بار ان کی کنفیوزن دور کر دے لیجے چلو اب انٹی گئے رہی ہے تو چلی لیتے اب فس کے میں ابھی نے وہ فارم پڑھ لیا اور سائین دیکھ لیے تو آج مجھے کوئی نہیں بچا پائے گا نکھل بھی نہیں وہ تو خود بے ہوش پڑھا ہوئے اب کیا ہوگا تمہاری game over done جو planning تم میرے against شروع کر رہی تھی وہ تم پر آ کر ختم ہو رہے تو اس سے پہلے کہ تمہارا فارم تمہاری پول کھولے خود اپنے گناہ قبول کر لو پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر سائین تعالی محط پ کھل 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 موسیقی